جہاں سے وہ خدا پیچھلا جاتا ہے وہ یہاں نہیں رہتا سمجھئے اس بات کو سمجھئے اس بات کو بہنم بھائیوں خدا یہی کہلوانے یہی سمجھانے ہمیں یہاں لیا ہے اور آپ کو آدھشا میاں لیا ہے سمجھئے اس بات کو یہ گئی اس کا مدس ہے treat him like a kings of kings وہ بہتشاہ ہے وہ عام نہیں ہے اس دنیا کا خالق اور مالک بنانے والا ہر چیز کا creator how we treat him شاید وہ اس کو کسی کھانے میں نہیں لیتے سی تھیری کو یا پادری زشان کو پھر بھی کسی کھانے میں لیتے ہوں گے بھائی زوبان کو شاید پھر بھی کسی کھانے میں لے رہے ہیں لیکن اس کو تو ہم نے ویسی گپچک میں لیا رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں اپنے ہارڈ آپ سے اور آٹ کر رہا ہوں ہم 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 اس کی قدر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہم یہ جانتے ہیں نا کہ ہم تو بڑا روحانی ایکٹ کر کے لوگوں کو دکھا دیں گے that we are holy people but under سے ہم کیا ہے خدا اس کو دیکھتا ہے خدا اس کو دیکھتا ہے خدا ہماری باطری حالت پر محب نہیں کرتا ہم کالے ہیں ہم سفید ہیں ہم موٹے ہیں ہم چھوٹے ہیں ہم جیسے بھی ہیں خدا ہمارے دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے بہنو بھائیو عزیزو اس عورت نے نہ صرف ویلکم کیا دوسرا پوائنٹ پہنم مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ اتنی ویلکمنگ ہو گئی اس میں اتنا زیادہ سر ویڈھوڑا گیا کہ اس نے اپنے خامن سے کہا خامن بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا تھا آج کل یہ مردوں کی طرح نہیں تھا اس نے کہا ہم اس کے لئے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت آتا ہے ٹھیک ہے اور خدا کا خادم ہے نبی ہے تو ہم اپنے گھر میں اس کے لئے کمرہ بنا دیتے ہیں اور میں لکھ رہا تھا کہ اس نے نہ صرف کمرہ بنایا اس نے اپنا گھر ایکسپینڈ کیا بابل مقدس ہمیں بتا رہی ہے وہ وہاں پہ لکھا ہے سو اس لئے اپنے شور سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے کیا ہے مقدس ہے سب کے مقدس ہے ہم اس کے لئے چھوٹی سی کوٹھری دیوار پر بنا دے اور اس کے لئے انویسمنٹ بھی کی ہے اس نے پیسہ لگایا ہے نہ صرف اپنا گھر ایک سٹینڈ کی ہے شاید اس کو لینٹر ڈالنا پڑا ہو گھر میں وہ سٹ ہے اس کو لینٹر ڈالنا پڑا ہو پہلے اس نے کسی آرکیٹیک کو بلایا ہو کہ ذرا نقشہ بنا یہ میرے گھر میں ایک مکنتر شخص آتا ہے وہ رہتا ہے میں اس کو سرف کرنا چاہتی ہوں میں اپنے گھر میں اس کے لئے ایک کمرہ بنانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کمرے میں یہ یہ چیزیں بھی ہوں اس نے اپنے گھر کو سٹرچ کیا ہے سٹرچ کیا ہے اور اس نے اس کے لئے ایک کمرہ بنایا ہے اور نہ صرف اس کمرے اس کمرے کو بنایا ہے اس نے انمیسمنٹ کیا ہے اس کمرے میں اس نے ایک پلانگ بنایا ہے اور اس کے علاوہ ایک میز رکھا ہے ایک چوکی بنائی ہے ایک شبادان لگا دی ہے تاکہ جب وہ مرد خدا آیا کرے تو وہ اچھے سے ٹریٹ ہوا کرے اس کے پاس سونے کی جگہ ہو اس کے پاس ریٹ کرنے کی جگہ ہو اور اگر نائٹ چلی جائے تو اٹلیس آگ شبادان ہو جس میں وہ روشنی جلا سکے اور اپنے کام کو کر سکے صحیفوں کو پڑھ سکے اور لکھ سکے اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ کر سکے اور اس کے بیٹھنے کے لئے ایک چوکی بھی رکھ بنا دی ہے کہ وہاں پر چوکی بھی ہو جب وہ بیٹھنا چاہے تو رسکنڈے کے دوران بیٹھ بھی سکے بیٹھنا بھائیو کیا اس گھر میں اس کے لئے جگہ ہے کیا میں نے اور آپ نے اس کے لئے اگر وہ فریقونٹ وزیٹر ہے تو کیا کوئی جگہ بنائی ہے تو روم بنائیا ہے کچھ ٹچ کیا ہے اپنے آپ کو کہ وہ خدا آئے اور آپ کے اس مقدس میں اس گھر میں سوئے ریسٹ کرے باتیں کرنے کے لئے ایک چوکی بھی ہو جا وہ اور آپ بیٹھ کر گفتگو کرے اس بہن کا رویہ دیکھیں بنا مورت ہے لیکن سرونٹ ہاتھ ہے اور وہ خدا کے لئے خدا کے بندہ کے لئے ایک روم بنا رہی ہے اپنے گھر کو ایکسپینڈ کیا ہے اس بات کو اپنے خوابن کے ساتھ مل کر انچار کر رہی ہے کہ یہ مرد خدا جو آتا ہے وہ مقدس ہے اور میں نے اس کے لئے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنانا ہے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ عورت صرف اپنی برکت کے لئے یہ ساتھ نہیں کر رہی ہے میں ہمیں کئی نئی سٹوری میں ہمیں کئی نظر نہیں آرہا کہ اس کو برکت جائیے تھی اس لئے خادم کر نو 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 آگے جبکہ ہم بات کریں گے لیکن وہ اپنے گھر کو بھی باعث سے برکت بنانا چاہتی ہے وہ اپنے گھر کو بھی باعث سے برکت بنانا چاہتی ہے اس مقدس بندے کی پریزن سے اس نے اپنے گھر کو برکت دینے کے لئے اس کے لئے یہ روم اور انویسمنٹ کر دیا ہے کہ میرا ہاؤس بہن صرف میں بلکہ میرا گھرانا بھی برکت پائے ہالیلویہ اور بھائی بر مقدس کہتی ہے اگر تُو نجات پاتا ہے تو نہ صرف تُو نجات پائے تیرا گھرانا بھی نجات پانا چاہیے ہالیلویہ